نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں لائب انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ روشن مشٹرہ جینیو میں دیش ویروہ دی نارے بازی کو لے کر ماملہ لگاتار گرمائیا ہوا ہے نارے بازی کے آروپ میں جینیو کے چھات سنگ ادھیاکش کنہیہ کمار کو سوموار کو دلی کے پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں کورٹ نے اس کی پولس کا سٹڈی دو دن کے لیے اور پڑھا دی کنہیہ کی پیشی کے دوران کچھ چھاتروں اور وکیلوں کے بیچ جم کر جھڑپ ہوئی جینیو ویواد میں آج کیا کیا ہوا جاننے کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے جینیو میں بڑھ رہے بابال کے بیچ خبر آئی کہ آروپی کنہیہ کی پیشی کے دوران وکیلوں اور چھاتروں کے بیچ جھڑپ ہوئی اس جھڑپ میں وکیلوں نے کئی پترکاروں پر بھی حملہ کیا کافی دیر تک کورٹ میں بابال چلتا رہا سوطروں کے حوالے سے خبر ہے کہ وکیل نے جینیو کے ایک چھات کو تھپڑ مارا جس کے بعد بابال اور زیادہ بڑھ گیا پولیس سامنے کھڑے کو دیکھ رہی ہے پولیس کا کام یہ ہے وہ ہمیں پیٹتے بھی دیکھے اور یہ ان سب کی دیشبکتی ہے پولیس کا ان کو پروڈیکٹ کیا ہے اور یہ وکیل بھی ہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ وکیلوں کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو نیاز دلانے کے بطال لوگوں کو پیٹنگے مجھے آج واقعی شرم آ رہی ہے کہ ایسے لوگ دیشبکتی کا نعرہ لگا رہے ہیں آپ اپنی بھومی کا اپتوں گے ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کیوں کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں وہ جھوٹے لوگ ہیں وہ دیش کے قضار ہیں اس دیش کے مزدور کسانوں کے قضار ہیں دیش کے عام جنتہ کے قضار ہیں اس لیے کہ وہ ماریں گے ہم کو کہ وہ دیس روحی کہہ کر کے ماریں گے تو میں مروں گا لیکن سچ کہوں گا اس بھی سادوی پراشی جینو پہنچ گئیں حالانکہ سادوی کو جینو کے گیٹ پر ہی روک دیا گیا کافی دیر تک یہاں بھی ہنگامہ ہوتا رہا اور سادوی گیٹ پر کھڑی رہی جینو کینپس میں تمام بیوادوں کے بیچ سادوی پراشی پہنچ گئی میں نے آپ کو یہ بتائیے کہ تمام جو بیواد کھڑا ہوا یہ کچھ شکتیاں دیس کو توڑنے کا سڑی انتر کر رہی ہے اور جو شکتیاں دیس کو توڑنے کا سڑی انتر کر رہی ہے مانیے گرہ منتری جی سے نیوے منتر میں آئے ہیں کہ ان کو ترنت گرفتار کیا جائے حاپید سعید کے سہیوگ سے وہ سمیلن ہوا چاہے اس میں کوئی گریب کا بچہ ہے جو آتنکوادی گتی ویڈیو میں سنلپتے ہیں یا دی راجہ کی چھوکری ہے اس کو ترنت گرفتار جی انیو ماملے میں بڑھ رہے بابال کے بیچ اول انڈیا ٹیریریسٹ فنڈ کے ادھیا ایم ایس بٹا نے اس ماملے میں گرہ منتری سے ملاقات کی اس کے بعد بٹا جی انیو کے وی سی سے ملنے گئے بٹا کا کہنا ہے جی انیو کے ماملے کو راج نیتیگرم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے افضل کے نام کے اوپر پوٹی راج نیتی ہو رہی ہے یہ پریبار جنہوں نے اپنے پتی کھوئے کسی نے اپنا پتا کھویا کسی نے اپنا بھائی کھویا وہ آج آپ کے سامنے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب افضل کو فانسی ہو گئی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا راستہ پتی جنہیں اس کے اوپر سگنیچر کر دیئے تو دوبارہ افضل کا ماملہ کیوں اٹھا اس کے پیچھے کیا ساجس ہے راج نیتک پارٹیوں کی ای بی پی کی لڑائی یا کسی کی لڑائی لڑائی ہے اپنی سڑکوں پہ لڑیں جنو کا ماملہ جہاں ایک طرف گرم ہوتا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف کالیج میں پڑھائی ڈھپ پڑی ہے اس ماملے پر گرہ منتری ساف کر چکے ہیں کہ دوشیوں کو کسی بھی حال میں بکشا نہیں جائے گا راستہ دروہ کا مقدمہ کنہیا کمار پر ہے لیکن کچھ کتھت راستہ بھگتوں نے پٹیالا کوٹ میں جو تانڈاؤں مچایا وہ دلی ہی نہیں دیش کو سرمسار کر دینے والا ہے اب سوال اٹھتا ہے جب دیش کی عدالتیں ہی سرکشت نہیں ہیں اور پولیس خود تماشبین بنی ہوئی ہے تو عام جنتہ کی سودھی لینے والا کون کامرہ سوگی جیشان کی ساتھ راکے لائیو انڈیا دلے جنو میں دیش ویروہ دی نارے بازی کو لے کر اے بی وی پی نے ایک نیا ویڈیو جاری کیا اس ویڈیو میں کچھ جنو چھاتھ سنسد حملے کے دوشی افضل گروہ کے سمرتھن میں نارے لگا رہے لیکن لیفٹی سوڈنٹ یونین نے اس ویڈیو کو فرضی قرار دیا وہیں جنو ٹیچر ایسوسییشن نے وشویدیالے کو دیش ویروہ دیش تاکتوں کا اڈا بتا جانے پر ناراض کی جتائی ہے دیش کے سب سے پرتشتھت وشویدیالے جنو میں ان دنوں پڑھائی کم اور ہنگامہ زیادہ ہو رہا ہے نو فروری کو جنو کیمپس میں لگے دیش ویروہ دی نارے کے بعد پردرشن کا دور جاری ہے اور پڑھائی لکھائی ٹھپ ہے اے بی وی پی سمیت تمام چھادر سنگٹھن اپنے اپنے سیاسی حساب سے ویروہ اور سمرتھن میں پردرشن میں جھٹے ہیں جنو نے دیش کے ساتھ جس نے گھداری کیا اور جو بھی انہوں نے بیان دیئے جو بھی کچھ بولا ہے ان کو سجا ہر صورت میں ملنی ہی چاہیے اگر انہیں دیش میں رہنا ہے دیش کا نمک کھا رہے دیش کی ماتر بھومی میں رہ رہے تو ماتر بھومی کا انہیں اپمان کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے اور اس کو ہم برداش نہیں کر سکتے دیش ویروہ دھی نارے بازی کو لے کر ویڈیو وار بھی چھڑ گیا ہے اے بی وی پی نے نیا ویڈیو جاری کر دعویٰ کیا ہے کہ یہ ویڈیو جنو کیمپس میں نو فروری کی گھٹنا کا ہے اس ویڈیو میں بڑی تعداد میں لوگ دیش ویروہ دھی نارے لگاتے ہوئے ساف دیکھے جا سکتے ہیں ادھر جینیو ٹیچر ایسوسییشن نے ویشویدیالے کو دیش ویروہ دھی طاقتوں کا اڈا بتائے جانے پر ناراض کی جتائی ہے ان شکشکوں نے چھاتروں کے خلاف ہو رہی کارروائی کو غیر ضروری اور الوقتانترک بتایا ہے ان شکشکوں نے کیمپس میں پولیسیا کارروائی کے ساتھ ساتھ ویشویدیالے پربندھن کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے یہاں آپ دیکھیں گے ساٹھ سے ستر پزیسیز لڑکے کیا تو پچھڑے جاتیوں سے آتے ہیں پچھڑے جیلوں سے آتے ہیں ویمن ہوتے ہیں مائنورٹی ہوتے ہیں بہت بڑا سنکھیا میں اس طرح کے مارجنرائز سیکشن سے آتے ہیں سٹوڈنٹس اس بیچ بشویدیالے پرشاسن نے تمام لوگوں سے کیمپس میں حالات ساماننے اور شانتی پونھ بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے وی سی جگدیش کمار نے سبھی پکشوں سے شانتی پونھ طریقے اور بادچیت کے ذریعے مدے کو سلڑھانے کی اپیل کی ہے میرے ہیں فیلحال تو جنیو کے ویسی جگدیش کمار کی اپیل کا یونیورسٹی کیمپس پر اثر پڑتا دکھائی نہیں دے رہا ہے تمام چھاتر سنگٹھن اپنے اپنے سیاسی گنیت کے مطابق ویروہ اور سمرتھن میں پردرشن میں جھٹے ہیں دیپک بیشت لائیو انڈیا دلی جنیو ویواد میں سیاست دن پر دن گرماتی جا رہی ہے بی جی پی ادھیاک شاہ نے آروپ لگایا کہ کانگریس راست دروہیوں کا ساتھ دے رہی ہے انہوں نے جنیو جانے اور آروپی چھاتروں کا سمرتھن کرنے کے لیے راہول گاندی سے مافی کی مانگ کی مہین جنیو ویواد کے چلتے ہی سی پی ایم نیتا سی ترام یوچری کو تھمکی ملی ہے سی پی ایم کا آروپ ہے کہ یوچری کو تھمکی سنگھ کے اشارے پر دی گئی جنیو میں دیش ویروہ دی نارے بازی کو لے کر سیاسی کھماسان میں اب بی جی پی ادھیاکش آمیت شاہ بھی کھوٹ پڑے ہیں شاہ نے جنیو میں راہول کو ملے چھاتروں کے سمرتھن پر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ راہول گاندی بھارت ویروہدیوں اور الگاہ وادیوں کا سمرتھن کر رہے ہیں سنسط پر حملہ کرنے کی دوشی آتن کی افضل گروہ کے سمرتھن میں نارے لگا رہے چھاتروں کا سمرتھن کرنا یہی درشاطہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے ہر گھر میں اپجل ہوں گے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے اگر اس کو کانگریس کے اپادیاکس ابھی وقتی کے آجادی کے نام پر اس کا سمرتھن کرنا چاہتے ہیں تو میں کانگریس پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑی دیش دروہ کے لیے سبوت کیا ہو سکتی ہے جو یہ نارے دوسری اور جن یو کے آروپی چھاتروں کا سمرتھن کرنے والے سی پی ایم نیتا سیتا رام یہ چھوڑی کو دھمکی ملی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کسی ادھیاد شخص نے سی پی ایم آفیس میں خون پر یہ چھوڑی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جس کے بعد سی پی ایم نے آروپ لگایا کہ یہ چھوڑی کو دھمکی سنگ کے اشارے پر دی گئی ہے سی پی ایم آفیس پہ تھریٹ کالز ہوئی ہے ایک ویکتی نے تین بار کال کیا اور تھریٹن کیا اور سیتا رام یہ چھوڑی صاحب کا نام لے کر کے بھی اس نے کچھ کچھ بولا ہے اور ہمیں ابھی ریٹن کمپلینٹ ملی ہے ہم نے پہلے سے ہی وہاں سیکیورٹی بڑھا رکھی ہے ریٹن کمپلینٹ کے بعد اب ہم ویویل ایکٹ لیگل اس بیٹ جی این یو بیواد کے کے اندر میں رہے آتن کی افضل گروہ پر کانگریس نیتا رردیر سرجے والا کی زبان حسل گئی سرجے والا نے بی جے پی ادھش امیت چاہ کے آروپوں کا جواب دینے کے دوران آتن کی افضل گروہ کو جی کہہ کر سمبودت کیا حالانکہ اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد سرجے والا نے افضل جی کہنے کے لیے کھیت دیتایا اس بیواد کے جریعے سب ہی کو اپنا سیاسی ہٹ نظر آ رہا ہے ویپکش کو لگتا ہے کہ ایک ہفتے بعد بجٹ ستر کی شروعات ہونی ہے ایسے میں سرکار کے اوپر دباؤ بنانے کا ایک موقع ہاتھ لگے گا تو سرکار کی نظر ان پانچ راجیوں کے ویدھان سمہ چناؤں پر ہے جہاں پر اس مدے کو لے کر پولرائیجیسن ہو سکتا ہے اب ایسے میں بھلا جنتا کی اور کیوں سوچے کیمرامین اسکے کے ساتھ عزید پرطاف سنگھ لائیب انڈیا دلی